دوستو مشہور پرانی انگریزی کہاوت ہے کہ بلی کی نو زندگییں ہوتی ہیں اس محاورے کے مطابق بلی اپنی پہلی تین زندگیوں میں کھیلتی ہے اور پھر تین زندگیوں میں آوارہ گردگی کرتی ہے اور آخری تین زندگیوں میں وہ ایک جگہ قیام کرتی ہے بلیوں کو اپنی جگہ بدلتے تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے اور یہی مشہدہ کیا ہے کہ بلی اپنے چھوٹے چھوٹے بلونگڑوں کو بھی موہ میں اٹھا کر کئی جگہ گماتی پھرتی ہے اور پرانے لوگوں کا تو یہ خیال بھی ہے کہ بلی اپنے بلونگڑوں کو نو گھر ضرور دکھاتی ہے زندگی کو دوستو مختلف ادوار اور انداز میں گزارنے کا فن بلی سے بہتر کوئی نہیں جانتا یا پھر ہماری فردوس عاشق آوان ہے جو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کم از کم پانچ سیاسی زندگییں گزار چکی ہیں دوستو یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ہر بار پوری آن بان اور شان سے نہیں زندگی میں اس زور اور انداز میں ظاہر ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کی پچھلے کیریئر شان کو خود ہی ماند کر دیتی ہے یوں لگتا ہے ان کی مجودہ زندگی کا موڑ ہی سب سے شاندار ہے دوستو ابھی کل کی بات ہے کہ طلبہ فردوس عاشق فاطمہ جناب میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی اور پھر وہ سٹوڈنٹ فنڈیشن کی سرکرم کارکن کے طور پر محالفین کے جلسوں کو الٹا دیا کرتی تھی جیسے وہ آج کل اپنے محالفین کو خوب لتیڑتی ہیں اپنی باتوں سے اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر بن کر ایک فلائی انجمن چلانے لگی پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسلم لیگ کاف کی خواتین کی مخصوص نشستوں پر نامزد ہو گئی قومی سملی میں گئی تو اپنے ہی حلقے سے تلق رکھنے والے چودری امیر حسین سے میچ ڈال لیا اگلے انتہابات سے پہلے پپل پارٹی میں لینڈ کیا چودری امیر حسین کے مقابلے میں پپل پارٹی کا ٹکٹ لیا اور لیکشن جیت کر ایک بڑا مارکہ سر کر لیا قسمت نے بھی ساتھ دیا اور فاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا کلمدان ان کے حصے میں آ گیا پپل پارٹی کا سورج گروب ہوا تو ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے پی ٹی آئی کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کر دیا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گی مگر اس بار مرد مقابل ویرو خاندان تھا سو ہار گئی مگر انہوں نے ہار کو دل پر نہیں لیا بلکہ اپنی ہار کو جیت بنانے کے لیے کمر کس آئی اور مردی تو ڈاکٹر فردوس عاشق آوان ہیں ہیں سو بنی گالا کے رفتے وہ پاکی مشیر اطلاعات بن کر چمکنے لگے دوستو حاسدین کو پسند نہ آئی تو چاند گرہن لگا اور پھر ایک دن ان کی چھٹی کروا کے شبلی فراد کو ان کی گدی پر بٹھا دیا دچکہ تو بہت بڑا تھا کوئی اور ہوتا تو سیاست چھوڑ دیتا مگر ڈاکٹر فردوس عاشق آوان ہار ماننے والوں میں سے نہیں سو اپنی سیاست کی پانچویں باری میں وہ پنجاب کی مشیر اطلاعات بن کر پھر سے جلوہ گروہ ہو گئی ہیں اور یوں پیلس سے جلتے کئی چراغوں کو گل کرنے کا سبب بن گئی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق آوان پنجاب میں اس ساتھ کے ساتھ آئی ہیں کہ وزیر اعلیٰ بزدار کے کارنامہ کو ہائی لائٹ کریں اور پنجاب میں اب تک جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے آوان کی خدمت کے لیے جو کارنامے کیے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لائیں حالانکہ لوگ بخوبی جانتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں آوان کے لیے دوستو دوسری طرف ان کو لانے کا مقصد مریم نواز اور مریم اورنزیب کے مقابلے میں کھڑا کرنا تھا تاکہ خواتین کا جواب خاتون ہی دے سکے گی ڈاٹر صاحبہ خود بھی چاہتی تھی کہ وہ سیال کورٹ میں اپنے ناقابل تحصیم مرد مقابل کو ہرانے کے لیے پنجاب حکومت سے ایسے کام کروا لیں جو کل کوئی ان کے لیکشن میں ان کے کام آئیں ڈاٹر فردوس عاشق آوان کی نو زندگیوں کی ایک میسٹری ہے ان کے پاس کیا گدر سنگی ہے کہ وہ پاتال میں گل کر پھر سے عروج کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں کیا گوٹییں لڑتی ہیں کہ بند دروازے کھل جاتے ہیں کیا تلسمی یا جادو ہے کہ وہ چلہ کاٹ کے ایسے پھونک مارتی ہیں پھر سے اقدار کی دیوی ان پر مہربان ہو جاتی ہے وفاقی وزیر اطلاعات کے طور پر فارغ ہوئی تو چپ ساتھ لی مگر کہیں نہ کہیں سے خبر ملتی رہی کہ وہ گھر نہیں بیٹھی اندر ہی اندر سے زمین دوست رستہ بنا رہی تھی اور واقعہ ہی ایسا ہوا ایک بار پھر وہ تام جام سے کنجاب کی وزارت اطلاعات کو سمال چکی ہے کہنے والے اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بار بھی راستہ بنیگالہ سے ہی نکلا ہے ڈاٹر فردوس عاشق کے دبارہ سے ان ہونے سے حکومت اور اپوزیشن کی معاذ ارائی کم ہوئی نہ کہ زیادہ ڈاٹر فردوس ٹی وی سکینوں پر شاید زیادہ ٹیم لے لے کیونکہ وہ بنا کے رکھنے کا فند جانتی ہے لیکن انہیں وہی وقت ملے گا جو پہلے فیاض الحسن چوہان یا شباز گل کو مر رہا تھا اپوزیشن اپنا ٹیم تو پورا کر لے گی حکومت کا ٹیم تین ترجمانوں میں تقسیم ہوگا دیکھنا یہ ہوگا کہ اپس کے مقابلے میں کون آگے رہتا ہے دوستو یہ تھی ڈاٹر فردوس عاشق اوان کی ہسٹی ہوسپٹل جوب سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک کا رستہ دوستو ڈاٹر فردوس عاشق اوان نے جس طرح مہارہ سے اوپر تلے اپنے پانچ نئے سیاسی کیریئر بنائے اور پانچ نئے سیاسی جنم لیے امید ہے اولی حکومت جو بھی ہوگی ڈاٹر فردوس عاشق اس کا بھی حصہ ہوں گی اور وہ اس کے لیے اپنا چھٹا سیاسی جنم لیں گی ہم کامل کام بلی کی طرح ان کی نو زندگی ہیں تو دیکھ کر ہی دنیا سے رخصت ہوں گے دوستو یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کے بارے اپنا قیمتی فیڈبیک ہمیں کمیٹ باکس کے اندر لازمی کرنا جنہوں دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا دوستو نیکس ویڈیو تک مجھے دی جائے جازت اپنا رکھی ہے بہت سارا خیال اللہ لگے گا